مزید جانتے ہیں وقاس احمد سے وقاس احمد اپ ڈیٹ کیجئے گا کون سا روٹ بہتر ہے لوگوں کے لیے لیے لینا جہاں سے رائیوینڈ کو جایا جا سکے اور نکلا جا سکے دیکھیں اس وقت جو لاہور ٹرافک پولیس کی جو سب سے اوولین تجیح ہے وہ یہ ہے کہ جو استعمال کے شرطہ سے ان کا پورا من اور بغیر جو سرکاور کے انقلاز یقینی بنایا جائے اس کی سب سے جو پہلی سٹریٹیجی ہے ٹرافک پولیس کی وہ یہ ہے کہ جو رائیوینڈ کی طرح جانے والے راستے ہیں ان کو بلوک کر دیا گیا ہے کوئی بھی شرط سے چھوکر سے چھوکر سے ٹورڈ رائیوینڈ نہیں جا سکتا ان کے وہاں میں ٹرافک بندے کر دی گیا وہاں سے استعمال کے شرطہ چھوکر سے صرف آئیں گی اسی طرح سے مہننوال سے جو شاکام اور سکتا جاتا ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا جانے کے لیے سندر رائیوینڈ روڈ بھی بند کر دی گئی ہے جانے کے لیے مانگا رائیوینڈ روڈ بھی بلوک کر دی گئی ہے جانے کے لیے ان تمام شہراؤں سے ٹرافک کا صرف انقلاق روایا جا رہا ہے اس دوران ٹرافک پولیس کے مطابق یہ انقلاق عمل ہے یہ کم سے کم تین گھنٹے میں مکمل ہوگا اور تین گھنٹے سکر ان روڈ کو بلوک رکھا جائے گا تاکہ جو ایک سی میٹن جو گاڑیاں ہیں ٹرافک پولیس کی جو پچاس سے اور کے لاہب پچاس باگے کے لیے ہیں وہ ان کا اقلاق مکمل ہوگا اس دوران اگر سے بندہ رائیوینڈ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو روڈ بکھا گیا ہے وہ اس کے لیے جو روڈ بکھا گیا ہے وہ سورج حمال کر دے گا براہتہ سورج ایسا لوڈ رائیوینڈ پہنچے گا جو لوگ بیلنشیا ٹاؤں جانا چاہتے ہیں یا لیکس سے جانا چاہتے ہیں وہ یو سی پی سے خیابانے جانا اور قادر تو پاس چاہتے ہیں قادر تو پاس چاہتے ہیں قادر تو پاس چاہتے ہیں رائیوینڈ روڈ یا خیابانے جانا چاہتے ہیں جانے کی جازت نہیں ہوگی جافر پولیس کے طرف سے سولان سو وارڈن سائنات کیے گئے ہیں اس مام روڈ پر ملتان روڈ پر موٹوے پولیس پر ہے وہ بھی موٹوے پولیس شکریہ وکاس